زید حامد صاحب آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے گلوبل ایکنومک ٹیررزم پچھلی بار ہم نے اختتام کیا تھا اپنے پروگرام کا اس بات پر we discuss the origin of paper money اس کی شروعات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی without further ado میں حوالے کروں گی زید صاحب کے کہ وہ تھوڑا سا ہم نے summarize کر دیں پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی اور اس سے آگے continue کریں جی زید حامد دیکھیں ہنہ پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے وہ تاریخ discuss کی تھی اور study کی تھی کہ جس کے نتیجے میں یہودیوں نے اے زائنسٹ نے یہ نظام جو کئی سو سال سے جس پر یہ کام کر رہے تھے بلاخر لاکر federal reserve اور internal revenue service کی شکل میں امریکن قوم پر مسلط کر دیا 1913 میں ہم نے بہت تفصیل کے دو پروگرامز پر discuss کی ہم نے first world war discuss کی ہم نے crash of 1929 discuss کیا ہم نے وہ تمام تاریخی اسباب discuss کی ہے جس کے تحت یہ معاشرے میں money supply control کرتے تھے وہ کبھی پیسہ چھوڑ دیا مارکٹ میں کبھی کھیچ لیا اس کے نتیجے میں کس طرح انہوں نے gold currency غائب کی کس طرح انہوں نے paper currency کا اجراء کیا کس طرح انہوں نے American قوم کو کہ dollars could be value کیا 20 dollars announce سے 30 dollars announce ورنائے کس کو کر دیا وہ تمام فساد اور fraud جو یہ کرتے چلے آئے ہیں یہ تاریخی ہیں یعنی وحشتناک ہی یقین اگر ہم اس کو صحیح الفاظ استعمال کریں تو اور یہ ایسا سامری کا جادو ہے جو سوائے ابلیس کے ذہن کے کسی اور انسان کے ذہن میں یہ نہیں آسکتا تھا کہ یہ فتنہ گئی کس طرح کی جا سکتی ہے انہوں نے کی مگر سوال یہ آتا ہے جو بنی لوجیکل سوال ہے کہ کیا American قوم کو نظر نہیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نظر آرہا تھا دیکھیں بہت شروع سے جب سی یہ یہودی امریکہ میں آ کر آباد ہونے شروع ہوئے ہیں امریکہ کے فاؤنڈن فادرز میں بھی یہ بحث چلی ہے کہ کیا یہودیوں کو اپنے درمیان میں ہم لا کر آباد کریں اور ان کو اتنا طاقتور ہونے دیں کہ یہ معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کریں کیونکہ انہوں نے آتا ہی بینکس بنانے شروع کر دیئے تھے آتا ہی انہوں نے منی سپلائی کنٹرول کرنا شروع کر دیتی اور اتنی سٹرونگ کمیونٹی تھی ہے یورپ میں یہ کیونکہ سارے جو امریکہ میں آباد لوگ تھے یہ یورپ سے آئے تھے لائر ایمی بینکس ہیں سارے اور یہ یورپ میں دیکھ چکے تھے کہ یہودی کیا کرتے ہیں تاریخ سب کو معلوم ہے بے خوف لوگ نہیں تھے وہ لیکن یہ اپنی جنگوں میں اپنی تعمیر و ترقی میں اپنے ملک کو آزاد کرانے میں انگریزوں کے ساتھ بھی ان کی جنگ چل رہی تھی اس کے باوجود یہ بہت سخت پریشان تھے اس بات پر کہ یہودی ہماری صفوں کے درمیان آ کر کیوں آباد ہو رہے ہیں انڈریو جیکسن نے جیسے ہم نے بات کی تھی نائنٹین تھرٹی سکس میں اس نے ان کو بین آف وائپرز ان تھیوز کا لفظ استعمال کیا تھا یعنی ایک سانپوں اور چوروں کا گڑ یہودیوں کو انہوں نے یہ کہا تھا اور تھیوز یہ وہی لفظ ہے جو یاد کیجئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جب when he goes to Jerusalem جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ مارک 11 نیو تیسٹیمنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے جا کے جو سودخوروں کی میزیں اُلٹی تھی اور ان کے وعددگاہ میں جا کے یہودیوں کو سودخوروں کو مارا تھا تو انہوں نے بھی exactly یہی لفظ استعمال کیے تھے کہ you have turned it into a den of thieves یعنی یہ الفاظ انڈریو جیکسن نے یقیناً بائبل سے لیے ہوں گے کیونکہ exact وہی الفاظ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے ابراہم لنکن کو اس بات کا پورا اندازہ تھا اور اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی بلکہ اس نے یہاں تک انڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن میں تو کوشش یہ کی ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ہمیں اللہ نے اجازت دی تو ہم تمہیں جڑ سے اکھار کے پھیک دیں گے امریکہ سے لیکن مقصود شہر اس طرح کہ جیکسن نہیں کر سکا ابراہم لنکن کو انہوں نے قتل کرا دیا مگر یہ نہیں کہ امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا بہت ہی شاندار کتاب لکھی اس کا نام تھی انٹرنیشنل جیو تھا اور اس نے یہ لکھا کہ صاحب پوری دنیا میں جتنا فساد برپا ہو رہا ہے وہ یہودی کر رہے ہیں امریکہ سے لے کر سوویٹ بولشویک ریولوشن سے لے کر پوری فرنچ ریولوشن سے پوری دنیا میں اور امریکن معاشرے پہ جس طرح ان کا کنٹرول ہے جس طرح میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں جس طرح بینکنگ اور فانانس کو کنٹرول کر رہے ہیں حتیٰ کہ جس طرح اسکور ایڈیوکیشن سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں جس طرح میڈیکل پروفیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں جس طرح لیگل پروفیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں یعنی ایک پورا جو قبضہ اور غلبہ یہودیوں کا ہو رہا تھا ہنری فورڈ نے اس کو دیکھا ایک کتاب مرتب کی ہنری فورڈ نے پہلی جنگ عظیم رکوانے کے لیے ایکسپیڈیشن لانچ کیا یعنی باقعدہ بہری جہاز وہ بیٹھ کے وہ ملک ملک پھرا کسی طریقہ سے کہ پہلی جنگ عظیم کو رپوائے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ انیس سو تیرہ کے بعد جب انہوں نے فیڈل ڈیزرف بنا لیا ہے اور اب پہلی جنگ عظیم اس کے بعد برپا ہوئی ہے تو امریکن قوم کے امریکن حکومت کے ذریعے یہ فیڈل ڈیزرف وہ پورے یورپ کو قرضہ دیں گے نتیجہ دن مقروض امریکن قوم ہوگی کیونکہ ظاہر ہے جب امریکن حکومت یہ قرضہ لے کر آگے دے گی اور اس امریکن حکومت کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے انٹرنل ریونیو سرویس کے ذریعے انکم ٹیکس لاغو کیا اس نے اپنے قوم کے اوپر یہ سارا ہنری فورٹ دیکھ رہا تھا آج بھی یہودی دنیا میں شدید نفرت کرتے ہیں ہنری فورٹ سے اس کو انہوں نے ظلیل کرنے کے لیے اس کے حتق کے لیے اس کی توہین کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس لیے کہ اس شخص نے وہ ایک اچھا عیسائی تھا وہ ایک اچھا امریکی تھا وہ اس نے پہلی دفعہ ان کے ایکسپلائٹیٹیو انکرامک سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی یعنی اس نے منیوم بیجز کا نظام دیا ایکسپلائٹیشن ختم کی اپنی موٹر کنپنیٹر فورٹ اتنا بڑا نام ہے کہ امریکن ہیرو ابھی بھی سمجھے جاتا ہے وہ اس نے اپنی پوری امریکہ میں جتنی گاڑیاں چلتی تھی 1910 1912 وغیرہ تک اس میں آدھی گاڑیاں تو فورٹ کی بنائی ہوئی ہوتی تھی اس کا ہزاروں لوگ ملازمت کرتے تھے اس کے پاس اس کی عزت تھی یہ اپنے ورکس کی عزت کیا کرتا تھا اپنی دولت ان میں تخصیم کرتا تھا منیوم بیجز جیسے ہم نے اس کا مقرر کیے اس نے ٹائمنگ مقرر کیے وہ ایکسپلائٹیشن جو سوت کے نظام کی وجہ سے ورکس کی ہوتی تھی اس نے اس کو رد گیا ایکسپوز گیا کھولا کتاب لکھی اس کی یہ کتاب انٹرنیشنل جو دنیا کے کسی لیبریری میں اب نہیں ملتی یہودیوں نے اس کو لے کے غائب کر دیا نیٹ پر شاہر ایک آپ اس کے کچھ پیشز مل جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی یہ ساری سادش بڑے بڑے لوگ امریکن پریزیڈنٹ سے لے کر ان کے بزنسمن تک بھی دیکھتے چلے آئے ہیں اور اگر ہم آج کی بات کریں دیکھیں آج کے دور میں بھی ہماری پاکستانی قوم بیریک اوباما اور ہلری کلنٹن کی پریزیڈنچل بحثیں تو سن رہی ہے کوئی اس میں ایک تیسرے پریزیڈنچل کانڈیڈیٹ کا نام نہیں جانتا یا کم لوگ جانتے ہیں اس کا نام رون پول ہے رون پول بھی پریزیڈنچل کانڈیڈیٹ ہے بہت اچھا عیسائی ہے اور اچھا امریکی ہے زائنسٹ نہیں ہے نیوکون نہیں ہے فری میسن نہیں ہے وہ ایک ریولیشن برپا کر دی ہے اس وقت اس نے امریکن میڈل کلاس میں اور امریکن تینکنگ کلاس میں کہ یہ زائنسٹ اور یہ فیڈل ریزرف بینک اور انٹرنل ریوینیو سرویس اور یہ جو گول ریزرف اور یہ جو پیپر مانی اور فیک کرنسی جو امریکنز کو دے دی گئی ہے یہ مینسٹریم کانسٹ اور مینسٹریم بحث بن چکی ہے امریکن سوسائیٹی میں اس وقت اور پریزیڈنچل کیمپین کی سب سے بڑا ایشو جو رون پول نے اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے یعنی ہم حیران ہیں واقعی کہ اگر اس شخص کا نام رون پول نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ شاید اس کا نام کو یہ اللہ دیتا ہے یا عبدالشکور یا عبدالغفور ہے کیونکہ بلکل مسلمانوں والی باتیں کر رہا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فیڈل ریزرف کو اولش کیا جائے بین کیا جائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکن ڈالر کو گولڈ ریزرف گولڈ بیکنگ ہونی چاہیے جالی فیٹ کرنسی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے وہ کہہ رہا ہے انٹرل ریونی سسٹم کو فینکٹم ٹیکس ختم ہونا چاہیے وہ یہ بات کر رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم کو میڈلیز سے فوجہ نکال لینی چاہیے مسلمان علاقوں سے اور ہم کو اپنے معاملات خود سنبھالنے چاہیے یعنی ساری وہ باتیں جو مسلمان کر رہے ہیں نتیجتاً یہ ہے کہ پورے ویسٹر میڈیا میں امریکن میڈیا میں بلکصوص رون پال کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا یہ صرف یوٹیوب پہ یا گوگل پہ یا چند جماعہ پہ بچارہ اپنی باتوں کو کنوے کر سکتا ہے امریکن میڈیا نے اس کو بین کر دیا اور مسلمانوں کو چاہیے ایکچولی کہ اگر وہ اس پریزیڈنچل کیمپین میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو رون پال کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو ڈینٹ تو ڈالیں نقصان پہ پہنچائیں اس نیوکون زہینس سسٹم کو جو اس کو رون پال کو بین کر کے کر رہے ہیں اور غیر معمولی بات ہیں یعنی ہم ریکمینڈ کریں گے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ گوگل پہ جائیے رون پال ٹائپ کیجئے اس کے ویڈیوز دیکھئے بے انتہا ویڈیوز موجود ہیں اس کے انٹرنیٹ کے اوپر اور وہی ایک میڈیم ہے جو یہ استعمال کر رہا ہے کیونکہ مینن سٹریم میں تو اس کو بین کر دیا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ امریکن قوم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا دی طور پر امریکی ایز ای قوم برے لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کو وہ اتنا زیادہ بے وقوف بنایا گیا ہے تاریخ میں اتنا میڈیا ان کا کنٹرول کیا گیا ہے جانس نے کہ ایک پوری قوم پچس کروڑ کی تیس چالیس لاکھ یہودی اس کی گردن پر سوار ہیں اور اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں جیسے غلاموں کو استعمال کی جاتا ہے لٹرلی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ امریکن قوم سے بڑھ کر غلام دنیا میں کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ مجبور اور بیکس دنیا میں کوئی نہیں لوگ سمجھیں گے کہ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ تو یاشی کرتے ہیں دنیا میں یہ نہیں آگے ہم بتائیں گے آپ کو بات امریکن گورنمنٹ بینک راپٹ ہو چکی ہے بینک راپٹ ہو چکی ہے یعنی اس وقت امریکن گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ اپنا نہیں ہے اس کے اوپر اتنا پرز جاری ہو چکا ہے دیکھئے جب ایک نارمل گھر کی مثال لیجئے کہ اگر آپ کے پاس قرض ایک لاکھ روپے کا ہو اور آمدنی آپ کی دس ہزار روپے ہو تو اس کو بینک راپٹ ہی کہتے ہیں کسی صورت سے آپ کو قرض ادا کر ہی نہیں سکتے جب سٹیٹ یہ آ جاتی ہے تو this is the state of the امریکن گورنمنٹ وہاں بھی لوگوں کو اندازہ ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے عزیت صاحب وقت ہوئے قیقہ continue کرتے ہیں discussion یہی سے we'll see you آفر شورٹ بریک مزامت نہیں کی لوگوں نے اپنا سونا لجا کے ان کے حوالے کر دیا رسیدیں لے لی اگلے سال انہوں نے پھر مزاق کیا اکتالیس فیصد ڈی ویلیو کر کے اس پیپر کرنسی کو دیکھیں پیپر کرنسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویلیو آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں آج یہ کہتے ہیں کہ یہ چالیس ڈالر کا آنس ہوگا کل کہتے ہیں بیس ڈالر کا آنس ہوگا کس قائدے کے تحت کس قانون کوئی قانون نہیں یہ صرف ایک حکومت کی سختی حکومت کے ایک طاقت اور ان یہودیوں کی ایک پلاننگ ہے جس کے تحت یہ ڈی ویلیو کرتے ہیں پیپر کرنسی کو یہ سارے ایکسپریمنٹس کر کے دیکھ رہے تھے سیکنڈ والوار سے پہرے نائنٹین تھرڈی نائنٹین تھرڈی فور میں نائنٹین تھرڈی نائن کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم وہ ابجیکٹف جو پہلی جنگ عظیم میں یہ پورے نہیں کر سکے تھے دیکھیں پہلی جنگ عظیم میں جو ابجیکٹف ان کے تھے خلافت اسلامی کا انہوں نے تباہ کیا پورے میڈلیز کو ری ڈراؤ کیا پورے میڈلیز پر انہوں نے نقشے نائے بنائے جو آج میڈلیز کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرس والوار کے بعد بنایا گیا ہے اس سے پہلے تو خلافت عثمانیہ تھی جو کہ ارمینیہ سے لے ویسٹ ایفریکہ تک اور یورپ سے لے کے نیچے مدینہ تک اور یمن تک ایک ریاست ہوا کرتی تھی مسلمانوں کے کم از کم جتنی اسلامی ریاستیں سوک اور لاج آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری خلافت عثمانیہ کو توڑ کر بنائی گئی ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کے نقشے چرچل نے امریکیوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر ٹیشو پیپرز پر ڈراؤ کیے تھے اس طرح یہ نقشے بنے جو آپ کو آگ میڈلیز کے نقشے نظر آ رہے ہیں لٹرلی حیثیت ملکوں کی اس طرح یہ تھا مسلمانوں کے چھوٹی چھوٹی قوموں میں توڑنا تھا تو پہلی جنگ عظیم کے جو ان کے ابجیکٹیف تھے اس میں ویل فورٹ ڈیکلیریشن تھا جس میں پریٹش حکومت نے روس چائز کو خط لکھ کے یہ کہا کہ اس دور میں کیونکہ امریکان حکومت نے ان سے قرض لے کے پہلی جنگ عظیم جو اس خرچے اپنے کیے وہ ان سے قرض لے کر کیے تو یہ بڑی بڑے ابجیکٹیفز ان کے تھے وہ انہوں نے فلسطین میں انگریزوں نے تسلط اپنا قائم کیا راہ ہمبار کرنا شروع کی مگر کام مکمل نہیں ہوا تھا ان کا جیسے عرض کیا ہے کہ یہ 1901 سے لے کر 1945 کے درمیان یہ پوری دنیا میں توڑ پھوڑ اور تباہی مچا رہے تھے اپنے سسٹم کو ری ارینج کر رہے تھے جس میں امریکن اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا گلیبل اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا اور اسرائیل کی ریاست کا قیام بھی تھا جو ان کا لانچ پیڈ بنتی جو آج ہمیں فتنہ افساد دنیا میں نظر آ رہا ہے اس کے لئے تیاری انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے شروع کی ہوئی تھی انگریزوں نے اس زمانے میں ان کو آفر بھی کی کہ اسرائیل کی ریاست آپ افریقہ میں بنا لیجئے سودان میں بنا لیجئے کہیں اور بنا لیں مطلب یہ پروپوزل انگریزوں نے ڈسکس کیے تھے کیونکہ انگریز ان کو ریاست دینا چاہتے تھے مگر یہودی انسیسٹ کر رہے تھے ظاہر ہے چونکہ ان کا جو بڑا گیم پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو بنیاد بنا کر وہ حیکل سلمانی جب تک نہیں بنے گا بیت المقدس میں مسجد اقصہ شریف کو شہید کر کے حیکل سلمانی ایک بنانا ہے انہوں نے جو ان کا تخت کا مرکز بنے گا جس کے بعد یہ حکومت کریں گے سو کال جن کے بعد ان کے اس دجال نے آنا ہے یہ سارے فسد آ دیکھیں سائملٹینیسلی جب بھی اسرائیل کی ریاست پر کام کر رہے ہیں تو ساتھ سکھ مسجد اقصہ کو بھی شہید کر رہے ہیں اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ یہ سارے آئیڈیلوجیکل گیم پلان جو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے اچیف کرنے کوش کی مکمل نہیں ہوئے تھے ایک جنگ ان کو اور چاہیے تھی قرآن جیسے کہتا ہے کہ جگہ جگہ جنگوں کی آگ بھرکاتے پھرتے ہیں انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں پانچ کروڑ انسان قتل کروائے پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پوری دنیا کا سونا نوج کر لیا اپنے فیڈل ڈیزرور میں اپنے بینکس میں جمع کر لیا اسرائیل کے ریاست کا قیام وجود ملا ہے خلافت اسلامیہ کو توڑا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس کو بانٹا پورے یورپ کو مخروض کر دیا یہ سارے فساد انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برپا کیے برٹن بورٹ ایگریمنٹ بنایا برٹن بورٹ ایگریمنٹ کی ایک بات دیکھئے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ 1934 کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ڈالر کو گولڈ سے جوڑا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ 35 ڈالر کی اوپر ایک آنس سونا جو ہے وہ امریکن ڈالر اس سے کنیکٹڈ ہوگا لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد حال یہ ہوا کہ پورے یورپ کی تمام سونا جو تھا جیسے ہم نے ارس کیا 80 فیصد سونا دنیا کا نکال کے فیڈلی ریزرف پہنچ چکا تھا یورپ کی تمام کرنسیاں ردی قابض تھیں لٹرلی یعنی حال یہ تھا سیکنڈ ورل وار میں کہ پورے پورے مہینے کی تنخواہ ایک دبل روٹی خریدنے میں خرچ ہو جاتی تھی اور حال یہ ہو گیا تھا کہ ان تمام ملکوں میں جہاں جنگیں ہو رہی تھی یعنی پولنڈ میں آسٹریا میں جرمنی میں فرانس میں لوگ نوٹ کرنسی نوٹ جلایا کرتے تھے گرمی حاصل کرنے کے لیے کیونکہ لکڑی مہنجی تھی کرنسی نوٹ سستہ تھا یعنی اس طرح ڈیویویشن ہوتی ہے اس ردی کاغذ کی جس کے پیچھے سونا نہ ہو دی مومنٹ ایکانومی انسٹیبل ہوگی اس کاغذ کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا گا ظاہری بات ہے سونے کو تو ہر کوئی ہاتھ لگاتا ہے لیکن اس کاغذ کو اس کاغذ کو جو جنگ میں تلاتوں میں بوبتلا ہو تو رتیجہ یہ ہوتا ہے یعنی یہ مثال ہمیں افغانستان میں دیکھی تھی جب افغانستان میں ہم وہاں تب تھے تو دس دس لاکھ افغانی کرنسی کا حال یہ ہوتا تھا کہ چار پانچ آدمی کھانا کھاتے تھے تو بل دس لاکھ افغانی آتا تھا اگر دیر لاکھ پاکستانی کرنسی کو دیر لاکھ روپے کی پاکستانی کرنسی کو آپ افغانی کرنسی میں چینج کریں تو آپ کو گدوں کی ایک لائن چاہیے ہوتی تھی بوریاں اٹھانے کے لیے یعنی کرنسی کا یہ حال تھا کیونکہ جس ملک کے پیچھے کوئی اکانومی کوئی گولڈ نہ ہو اور پھر اس کے بعد اس میں جنگ بھی برپا ہو اور بین تہا حکومت ردی کرنسی پرنٹ کرنا شروع کرتے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے تو پھر انفلیشن کا حال یہ ہوتا ہے افرات ازر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لاکھ روپے کی ڈبل روٹی آتی ہے اور یہ یورپ میں ہو رہا تھا سیکنڈ بولڈ وار میں یورپ کے پاس میں سونا تھا پر کرنسی کا حال یہ ہو چکا تھا تو تمام یورپ سرنڈر کر چکا تھا ان فیڈرل ریزرور یہودی بینکرز کے سامنے اور بینک آف انگلینڈ کے سامنے کہ جو کنٹرول کر رہے تھے اس وقت منی سپلائر گولڈ دنیا کا تو ڈیٹن وڈ اگریمنٹ میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پوری دنیا کی جو کرنسیز ہیں کسی کے پیچھے چونکہ سونا نہیں ہے لہٰذا سونا ہے ہی نہیں دنیا میں تو سونا اس کے پیچھے اس میں کیا کرنا لہٰذا اب ان کو فلوٹن کرنسیز کر دیا جائے یعنی ہر کرنسی کو متعین کر دیا جائے ڈالر کے ساتھ اور ڈالر جو ہے وہ متعین ہے پیچھے 35 ڈالر سونے کے ساتھ باقی مثلا انہوں نے بریٹش پاؤنڈ جو ہے وہ 4 پاؤنڈ کا ایک ڈالر ہوگا یا فرینک جو ہے وہ 10 فرینک کے بدلے ایک ڈالر ہوگا یہ سب فلوٹنگ ریٹس تھے ان کے پوری دنیا میں انہوں نے یہ نظام قائم کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پوری یورپ کو قرضے دینا شروع کیے جو بات ہم پہلے کر بھی چکے اور یورپ مقروض ہونا شروع ہو گیا پورا یورپ مقروض ہونا شروع ہوا فیڈل ریزرف کا اور ان کی کرنسیز فلوٹنگ ہو گئی یہ جو نظام تھا فیڈل ریزرف کا جس میں آپ ایک جالی ردی نوٹ پرنٹ کرتے ہیں جس طرح بات ہم نے پہلے ہی کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس سو اشرفیاں ہوں سونے کی یا سو روپے کا سونا ہوں اور آپ سو روپے کی رسیدیں جاری کریں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کروڑہ روپے کی رسیدیں جاری کر دیں اس سو روپے کے مقابلے میں تو باقی ساری رسیدیں جاری ہیں اور وہ ایک ایسا فراڈ آف فیک ایک ایکنومک سسٹم انسی نہ جاری کر سکے اور وہ قرض لے رتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح آپ یورپ پہ قرض دے رہے تھے یعنی جس طرح امریکہ یورپ پہ قرض دے رہا تھا اس طرح اگر آپ نوٹ کریں تو امریکہ کا اپنا ڈیک بھی بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ امریکن حکومت ان سے قرض لیتی تھی اور اس قرض کو آگے دیتی تھی سو امریکن گورنمنٹ بھی مقروض ہوتی چلی جا رہی تھی انٹرسٹنگ افتگو ہو رہی ہے مگر وقت ہو گئے ایک بریک کا ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد پروگرام براہ سٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید جی زیادہ سار دیکھیں سیکنڈ والڈ وار کے بعد پٹیکلرلی انہوں نے جو کچھ یورپ کے ساتھ کیا اس کو تو ہم آگے ڈسکس کریں گے لیکن ہم نے جنرلی بات یہ کہی کہ امریکن حکومت چونکہ فیڈرل ریزرف سے ایک ایک ڈالر قرض لیتی تھی لہٰذا امریکن حکومت پر ڈیٹ پرز بڑھنا شروع ہو گیا لیکن انہوں نے کیونکہ فیڈرل ریزرف بزاتے خود اپنی قوم کو تو قرض نہیں دیتا جیسے ہم نے ارس کیا تھا کہ دس پندرہ بینکس ہیں جو انڈروں مل کر فیڈرل ریزرف بنایا تو فیڈرل ریزرف امریکن حکومت کو قرض دیتا اور وہ جو نیچے میمبر بینکس ہیں وہ امریکن قوم کو قرضے دیتے ہیں انہوں نے سیکنڈ والڈ وار کی بات پرٹیکلرلی کو کہ اس سے پہلے شروع کر دیا تھا لیکن سیکنڈ والڈ وار کے بعد جو بہت ہائی پیس میں جو سے اصلاح شروع کیا کہ امریکن قوم کو چیپ کریڈٹ آفر کرنا شروع کیا دیکھیں سستہ کریڈٹ یعنی ہر چیز ایک پورا کلچر ریولپ کیا امریکہ میں کہ آپ کام قرض لے کے کریں دیکھیں ہمارے بڑوں نے ہم کو ہمیشہ سمجھا تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہمیں سمجھائیں ہیں کہ قرض سے نجات کی دعا مانگتے ہیں مسلمان یعنی قرض میں ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے کبھی قرض لے کے زندگیاں نہیں گزاریں یہ ہمیشہ برا نظام حکومت نظام زندگی تصور کیا جاتا ہے کہ جب آپ قرض لیں اور گزارہ کریں ان کم وقتوں نے قرض انسان وہ لیتا ہے جو مجبور بیکس ہو جس کے پاس گزارے کرنے کے پیسے نہ ہو ان لوگوں نے اپنی ایڈوٹائزنگ اور میڈیا اور اپنی ایڈوکیشن اور اپنے بینکنگ سسٹم کے ذریعے ایک ایسا نظام متعرف کرایا کہ جس کے اندر پوری امریکن قوم کے چاہے وہ خوشحال لوگ ہوں چاہے وہ غریب لوگ ہوں زندگی وہ قرض پر گزارتے ہیں یعنی اگر آپ یہ دیکھیں جس طرح کریڈٹ کارڈ پر سارا کام کریڈٹ کارڈ کا مطلب کیا ہے اگر آپ سمجھنی کوئش کریں کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تجارت کرتے ہیں چاہے آپ امیر ہیں مالدار ہیں بھی یہ میرے لیکن جب آپ پیمنٹ کریڈٹ کارڈ پر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کارڈ کے اگینسٹ آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا پھر آپ نے اپنی وہ چیز خریدی اور اس یہودی کو اس پر سود ادا کیا یعنی کریڈٹ کارڈ کی جو اکانومی ہے مثال اگر آپ مدینہ منورہ میں بھی دو مسلمان آپس میں تجارت کرتے ہیں اور ایک نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی دوسرے کو تو نیو یوک میں بیٹھا وہ یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے یہ ہے کریڈٹ کارڈ کا نظام اگر آپ اس کو سمجھیں تو امریکن قوم کو سیکنڈ ورڈ وار کے بعد انہوں نے چیپ کریڈٹ دے کہ ہر کام آپ گھر بھی کریڈٹ پر لیں آپ گھاڑی بھی کریڈٹ پر خریدیں آپ اپنی تعلیم بھی کریڈٹ پر حاصل کریں کریڈٹ وہ سو سمپل ان دی امریکن سوسائٹی پرٹیکلرلی آفٹر دی سیکنڈ ورڈ وار کے حال یہ تھا کہ ہر امریکی مقروض ہو چکا اور جب مقروض ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کو سوت کی ادائیگی کرنی ہے چاہے قسطوں اور پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ صاحب اتنی جلدی بھی کیا ہے تو میں قرض دینے کی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دی پر چلے جائے جو ٹپکل ہمارے ہیں کریڈٹ کارڈ والے بھی یہی کھیل کھیلتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ایک مسکین آجز غریب امریکی سے لے کر ان کے بلیونئر بھی امریکہ میں کوئی شخص نہیں ہے جو مقروض نہ ہو مقروض کا مطلب ہے کریڈٹ پر اس نے چیزیں نہ لیا ہو گھر بھی مارکیج کیا جاتا ہے کام بھی سارے کریڈٹ کارڈ پر ہوتے ہیں تو یہ کریڈٹ امریکن قوم پر اور کریڈٹ قرض امریکن حکومت پر اتنا بڑھنا شروع ہو گیا کہ امریکن حکومت کی آمدنی سے باہر نکل گئی یعنی یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کو بینکرپسی کہتے ہیں اس سٹیج کو جب لیٹرلی 1963 تک حال یہ ہو چکا تھا جب کینیڈی کی حکومت آئی ہے تو امریکن حکومت کی کمہ ٹوٹ رہی تھی ان کے اپنے وسائل نہیں تھے اتنے کہ صرف اس پرنسپل امان کو سود کی ادائی کرنے پوری امریکن قوم جو ہے نیچے سے سود اضاع کر رہی تھی بینکوں کو اور امریکن حکومت سود اضاع کر رہی تھی فیڈل ریزرف کو اور امریکن حکومت اپنے سود اضاع کرنے کے لیے اپنی قوم کو نوچ رہی تھی انکم ٹیکس لگا لگا کے ایک ایک طرح طرح کے ٹیکس لگا کے یعنی پرمان ان یہی میں اور سرکڑھائی میں ان یہودیوں کا حال یہ تھا نافع تلیت لوگ پوری قوم کو ہر طرف سے نوچ رہے تھے یہ اور نوچتے چلے جا رہے تھے 63 میں دیکھیں ایک بہت بڑا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہم اس کو آج بتانا چاہیں گے کہ ہماری قوم نہیں جانتی ان واقعات کو 1963 میں کینیڈی نے سٹین لیا فیڈل ریزرف کے خلاف کینیڈی نے ایک حکم پاس کیا وہ حکم آگ بھی امریکن کانسٹیوشن کا حصہ ہے امریکن رولز کا حصہ ہے قانون کا حصہ ہے اس نے یہ قانون پاس کیا کہ امریکی حکومت اپنی کرنسی خود جاری کرے گی اور فیڈل ریزرف سے قرض نہیں لے گی یہ اتنا بڑا سٹیپ تھا جس نے فیڈل ریزرف کو زائنس اکنامک سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا دوسرا کینیڈی نے کیا بات کی کینیڈی نے کہا کہ جو کرنسی امریکن حکومت جاری کرے گی اس کے پیچھے سونا ہوگا یعنی گولڈ کوئنز ہوں گے یعنی یا گولڈ ویکٹ ہوگی یا گولڈ کوئنز ہوں گے کینیڈی نے سلور اور گولڈ کے کوئنز نکالے وہ کینیڈی ڈالرز کہلاتے ہیں کینیڈی ہاف ڈالرز اور کینیڈی ڈالرز ان دو سٹیپ نے قیامت برپا کر دی زائنس فیڈنس آنک فیڈل ریزرف کون سسٹم میں یعنی یہ جو کونوٹس اور چوروں ڈاکوں کا جو یہ ایک ٹولہ ہے اس نے طفان برپا ہو گیا اس کے اندر کینیڈی یہ کیا سٹیپ لینے جا رہا ہے دیکھیں حال یہ تھا ایک طرف امریکن قوم کا یہ حال تھا دوسری طرف چونکہ امریکن بحری جہاز بھر کے ڈالر چھاپ کے پوری دنیا کو قرض دے رہے تھے اور امریکن ڈالر وہ پرائم کرنسی امریکہ کے اندر وہ کرنسی نہیں آ رہی تھی دنیا کا ہر ملک امریکن ڈالر ریزرف کے طور پر ڈالرز جمع کر رہا تھا اور امریکن ڈالر ٹیکنیکلی 35 ڈالر ان آنس کے حساب سے بیک ہوا ہوا تھا سونے سے تو 1960s وغیرہ میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ اکثر ملکوں نے اپنے گولڈ ریزرف بھی بنانے شروع کر دیئے تھے یعنی وہ ڈالرز لے کر آتے تھے فیڈل ریزرف میں چونکہ قانون انہوں نے یہ بنائے ہوا تھا کہ صاحب آپ ہمیں اگر 35 ڈالر دیں گے تو ہم آپ کو ایک آنس سونہ دیں گے تو کئی ملکوں نے سونہ خریدنا شروع کر دیا واپس لینا شروع کر دیا اب مجبوراً چونکہ سسٹم ان کا تھا ان کو دینا پڑتا تھا یہ بھی یہودیوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی اب ان کو دو تین تکلیفیں بڑی سیریس ہو رہی تھی ایک تکلیف تو یہ ہو رہی تھی کہ پوری دنیا میں لوگوں نے جو ڈالر کو ریزرف کرنسی کے طور پر رکھا ہوا ہے اور یہ چونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سونہ ہم ڈالر کے پیچھے ہیں تو اکثر ملکوں نے سونہ خریدنا شروع کر دیا فیڈل ریزرف سے اور فیڈل ریزرف سے سونہ کے زخیرے کم ہونا شروع ہو گئے وہ جو سیکنڈ ورل وار کے بعد دنیا کا سی فیصد سونہ یہ نوچ کے لے گئے تھے یہ واپس دنیا میں جانا شروع ہو گیا اور ظاہر ہے یہ وہ چیز نہیں تھی جیو ایکسپٹ کر سکتے دوسرا جو قیامت برپا کی ان کے اوپر کینیڈی نے وہ یہ کہ اس نے فیڈل ریزرف کے مقابلے میں پہلی دفعہ امریکن حکومت نے اپنی کرنسی جاری کرنا شروع کر دی یعنی اب اس کی وجہ سے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ امریکن حکومت پہ جو ڈیٹ تھا جو قرض تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا یعنی ظاہر ہے جب امریکن حکومت اپنی کرنسی خود جاری کر رہی ہے اس کو ہر دولار امریکن حکومت سے قرض نہیں لینا تو اس کا مطلب ہے کہ قرض جو ہے امریکن حکومت پہ وہ سٹیبل ہو جائے گا یعنی آستہ آستہ یہ اس کو ادا کر سکیں گے یہ دو واقعات تھے جس کی وجہ سے آج ہم بڑا کلیرلی بتا رہے ہیں کہ کینیڈی کو قتل کرایا گیا تھا کینیڈی کو قتل اس لیے نہیں کرایا گیا تھا کہ اس نے کہ اس کو کس ایک پادل کومینس نے آکے آلورڈ جانسن یا آسولڈ نے اس نے آکے اس کو قتل کیا the only reason جس کی وجہ سے ابراہم لنکن کو انہوں نے قتل کرایا جس کی وجہ سے انہوں نے انڈریو جیکسن کو ذریعہ خور کیا اس کے پورے امریکہ کی اکانومی کریش کرا دی مجھے رون پول کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ رون پول کو یا تو الیکٹ نہیں ہونے دیں گے لیکن اگر رون پول یہ الیکٹ ہو جاتا ہے by any means for example یہ اس کو اس سے پہلے خطل کرا دیں گے یا definitely اس کے بعد تو کرا ہی دیں گے چونکہ ایک possibility نہیں ہے کوئی یہ کہ رون پول جو بات نے کہہ رہا ہے رون پول کینیڈی کے لائن پہ جا رہا ہے اور کینیڈی خاندان کو انہوں نے اتنی سخت صدادی اس کے بعد کہ کوئی کینیڈی اس کے بعد سیاست میں آ ہی نہیں سکا جو اٹھا بھی حادثاتی طور پر دنیا دیکھتی یہ حادثہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ حادثات نہیں ہیں انہوں نے اس پورے خاندان کو کرش کر کے رکھ دیا جس میں یہ جرسیم موجود تھے ان کے سسٹم کو چیلنج کرنے کے وہ اچھے لوگ تھے اچھے امریکن تھے اس نے ویٹنام سے فوجہ نکالنے کی بات کی تھی اس میں وہی باتیں اول مسکرین تھی جو رون پول آج کر رہا تھا سو یہ اتنا بڑا ایک سٹیپ تھا کینیڈی کا کہ جس نے ان کے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا تھا مگر نتیجہ تو وہی کیا اور اس کے بعد کسی امریکن پر وہ قانون آج بھی موجود ہے کہ امریکن حکومت اپنی قرنسی خود جاری کرے گی لیکن اس قانون کو استعمال کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ کینیڈی کا حشب دیکھنے کے بعد ایوری بڈی نوز یہ نون سیکرٹ ہے یہ ایسا سیکرٹ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے کہ کنیڈی کو کیوں مروائے گیا تھا لیکن بولتا کوئی نہیں اس کیوں پر کیونکہ فری مسانک زائنسٹ کلٹ اتنے سٹرونگ ہے وہاں پہ کہ کوئی بات کرنے کے حمد نہیں کرتا دوسری شرارت جو انہوں نے کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے فیڈل ریزیف کے جو سونے کے زخائر تھے ملک سے باہر جا رہے ہیں تو نائنٹین سیونٹی ون میں انہوں نے ایک دوسرا بہت بڑا فراد کیا کہ یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہوگا اور ڈالر بھی فلوٹنگ کرنسی ہے یعنی یہ اتنا بڑا فراد انہوں نے کیا کہ اب ڈالر کے پیچھے جب گول نکال دیا فلوٹنگ کرنسی کر دی سیونٹی ون میں تو اس کا مطلب یہ کہ اب کوئی حساب نہیں ہے جتنے چاہے آپ ڈالر چھاپ لیں جتنی کرنسی چھاپ لیں سونے کی کوئی پرابلم نہیں ہے عزید صاحب میں آپ کو رکھوں گیا ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد پروگرام برہاست ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید جیز ایت صاحب لیکن تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بینک تو پیسہ ایجاد کر رہا ہے لٹریلی یعنی جو اگر فیڈرل ریزرف پرنٹنگ پریس بھی چلا رہا ہے تو وہ بھی مفتہین کے لیے یعنی آبیسلی پرنٹنگ پریس چلانے میں جب گول چینڈرڈ ہی ختم کر دیا ہے انہوں نے سیونٹی ون کے بعد تو اس کے بعد تو اب پرنٹنگ پریس ہے لیکن پرنٹنگ پریس میں بھی دیوائزت ای سسٹم کہ کتنا کاغذ ہم چھاپیں گے تو فریکشنل ریزرف سسٹم کے ذریعے انہوں نے پیپر کرنسی کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا ایکانومی سے اور لوگوں کو انہوں نے قرضے دینا شروع کیے الیکٹرانک کرنسی میں فیمنٹ کرنے شروع کیا الیکٹرانک کرنسی میں اس وقت دنیا کے ایکانومی الیکٹرانک کرنسی میں چل رہی ہے یعنی ایکچل پیپر بھی غائب ہو چکا ہے پریکٹیکلی اور اتنی یعنی انسان کی فطرت یہ بات نہیں مانتی ہے کہ یہ ایک سٹیبل ایکانومک سسٹم ہوگا جس میں کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی اور اگر الیکٹرانک کرنسی کا کوئی سسٹم کہیں کلاپس کرتا ہے سیٹلائٹس ہور جاتے ہیں کمپیوٹرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ سارا کیونکہ کپیوٹرز اور الیکٹرانک کرنسی کا حساب کتابی بجلی فیل ہو جاتی ہے پوری دنیا کے ایکانومی کیسے کلاپس کرے گی تصور سے بھی انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا مگر اس سارے پروسس میں جب یہ دنیا کو الیکٹرانک کرنسی پر ڈال رہے تھے یہ روس چائلز اور فیڈرل ریزرپ اور زائنسٹ اصل دولت اکٹھی کر رہے تھے کیونکہ گولڈ ان کے پاس تھا ریزرپ ان کے پاس تھے اور جیسے ہم نے ارس کیا کہ یہ ایک فیک کرنسی کریٹ کر کے اصل کولیکٹرل رکھوا لیتے ہیں جو اصل دولت ہوتی ہے پوری دنیا سے لوگوں سے انہوں نے اصل دولت اکٹھی کرما شروع کر دی کولیکٹرل کے طور پر تو ریل ویلٹ لیتے ہیں دیتے ایک فیکٹیشز فیک الیکٹرانک کرنسی ایشو کرتے ہیں لیکن لیتے تو کولیکٹرل میں اصل دولت ہیں آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روس چائلز کی دولت کا اندازہ کیا ہے امریکن ایکانومی جس امریکن حکومت اور قوم پر قرض پچھتر ٹریلین ڈالر ہے روس چائلز کی دولت کا اندازہ پانچ سو ٹریلین ڈالر ہے ہمیں قارون یاد آجاتا ہے قرآن میں جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن کماسن اللہ علیہ احسان کرو اچھائی کرو مخلوق کے ساتھ اللہ کے جس رہاں اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کیے وہ جواب نے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھ پہ اللہ نے احسان نہیں کیا میں نے اپنے قوت سے ہی سب کچھ کمایا ہے جس کو اللہ نے زمین میں دفن ایسا گہرا کیا اور اس کے قارون کے خزانے کی چابیاں کہتے ہیں کہ چالیس اونٹوں پہ آتی تھی صرف خزانے کی چابیاں خزانہ کتنا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے روس چائلز کے ساتھ بھی آج یہی معاملہ ہے تیخانوں کے تیخانے پہاڑ کے پہاڑ انہوں نے سونے کے امبار لگائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جتنی دولت ہے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی عادی دولت ان زائنس یہودیوں اور سودخوروں کے پاس ان روس چائلز کے پاس ان فیٹل ریزرور بینکرز کے پاس انہوں نے پوری دنیا کی لکوٹ دولت جو اصل دولت ہے وہ انہوں نے اپنے پاس ایک اٹھی کی ہوئی اب جب یہ اختیار اور طاقت ہو ان کا جب میڈیا ان کا ہو ایڈوکیشن سسٹم ان کا ہو پوری سوسائیٹی پر سسٹم ان کا کنٹرول ہو تو امریکن قوم کے تمام افراد جاننے کے باوجود بھی ان کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتے دیکھیں امریکہ کو ہم یہ بات آپ کو آج بکل واضح بتا دیں کہ یہودیوں کا مقصد امریکہ کو طاقت دینا نہیں ہے یہ زائنس امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں دنیا میں تباہی پھیلانے کے لیے ایک مست ہاتھی کی طرح امریکن قوم کو بھی نوچ رہے ہیں پچیس کروڑ کے غلام دلے ہوئے ان کو محنت کرنے والے ہارڈ ورکنگ امریکنز جو جان مارتے ہیں صبح شام اور اس کے بعد ایاشی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں بست کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد جو کماتے ہیں ان سودخوروں کو سود میں ادا کر دیتے ہیں یہی حال امریکن قوم امریکن حکومت کا بھی ہے بینکرپٹ حکومت ہے وہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنی جنگیں فائنائنس کرنے کے لیے یہ جاپان سے چائنہ سے اور سعودی عرب سے قرض لے رہے ہیں کیونکہ فیڈل ریزارف کا قرض اتنا چار چکا ہے ان کے اوپر کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری اکانومی سے سرہ سستے ریٹس اوپر قرض لے کے کسی طرح اپنے آپ کو سسٹین کر لے it's a bankrupt economy, bankrupt government, bankrupt nation ان کا بیڑا گڑا بہت جلدی ہونے والا ہے لیکن 71 کے بعد جو انہوں نے حال کیا انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ کیا کرنا شروع کیا دیکھئے اپنے ملک میں افراد زر اس لیے نہیں ہو رہی تھی ان کی اتنی زیادہ کہ جب ان کا فیول آلموس فری تھا ایک ہم آپ کو بات بتائیں اٹھارہ سو ساٹھ نے تقریبا پہلی دفعہ تیل ڈسکاور انہوں نے دنیا میں کیا تھا انیس سو ستر تک ایک سو دس سال تک انہوں نے تیل کی قیمت کو تین ڈالر سے نیچے رکھا ہے تری ڈالرز اپیرل نیچے رکھا ہے کیوں؟ کیونکہ مسلمان ملکوں میں انڈسٹریل آؤپورٹ تو تھی نہیں مسلمان ممالک جتنے تھے ان میں انڈسٹری تھی نہیں ایکانومی تھی نہیں یہ ساری انڈسٹری ساری ایکانومی ساری ٹرانسپورٹ مغرب کے پاس تھی اور مغرب کو سستہ فیول چاہیے تھا لہٰذا انہوں نے تیل کی قیمت کو بلکل دبا کے رکھا ہوا تھا نیچے حالانکہ سارا تیل مسلمان علاقوں سے نکلتا تھا اس کی تاریخ ہم آگے بہان کریں گے تو جب تیل مفت ہو آپ کے پاس پریکٹیکلی اور جب کرڈٹ آپ کے پاس بے انتہا موجود ہو اپنی ایکانومی کو تو انہوں نے بوم کیا لیکن امریکن سوسائیٹی بکیم ایک کنسیومر سوسائیٹی کیونکہ ہر ایک کو قرض پہ لے کے انہوں نے یاشی میں ڈالا ہوا تھا ہر کوئی قرض لے کے استعمال کر رہا ہے جب ان کے پاس مست کے ڈالرز ہیں یہ پریکٹیکلی ڈالر آپ نے چھاپنا ہے جب پھر آپ دنیا سے جو چیز خریدتے ہیں آپ کو مفت پڑتی ہے لیٹرلی اور تیل بھی ان کو مفت اس لیے پڑتا تھا کہ جو تیل کی تھوڑی بہت تین ڈالر سے ایچھے قیمت بھی یا ادا کرتے تھے اوپیک کو یا عربوں کو یا مسلمانوں کو وہ سارے مسلمان احمق یہ سارے پیسے لے جا کر واپس ہی نہیں کہ بینکوں میں رکھوا دیا کرتے تھے سود لینے کے لیے سو ایک ہاتھ سے یہ دیتے تھے مسلمانوں کو دوسرے ہاتھ سے اپنے ڈالر واپس مسلمانوں کو تسلی دیتے تھے کہ ہم تمہیں سود کی ادائیگی کریں گے اور وہ تمام مسلمان دنیا یہ ہم پوری تفصیل سے اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے صرف جنرلی آپ کو بات کرتے ہیں پہلے یہ سیونٹی ون کے بعد چونکہ اب تو ان کے پاس کوئی لیمٹ نہیں تھے جتنے چھاہو چھاپ لو اب چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب ایلکرانی کرنسی کی بات آگئی مثلا یہ پاکستان کے پاس آئے ہمیں کوئی سٹیڈیز آپ کے پاس لیتے ہیں پاکستان کے پاس آئے اور پاکستان سے کہا آپ کو تامیل ترقی کے لیے ہمیں ایک ارب ڈالر قرضہ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان حکومت بڑی خوش ہوئی کہ ہمیں امریکن قرض دے رہا امریکی نے کیا کیا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں یعنی پاکستان گورنمنٹ سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں اپنے پاس صرف ریجٹر انٹری کر دی کہ ایک ارب ڈالر ہم نے پاکستان کو دیا یہ ہوتا ہے قرض دینا ملک کو کوئی پیسہ نہیں چھاپا کوئی سونا نہیں دیا کوئی کرنسی ٹرانسفر نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا صرف آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا ایک ارب ڈالر اب پاکستانی قوم ان کے خاتوں میں ایک ارب ڈالر کی مقروض ہو چکی ہے اب پاکستانی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو ایک ارب ڈالر دیا لہٰذا ایک ارب بیس کرون ڈالر تو ہم آپ سے واپس لیں گے سود کی ادائیگی میں سات بیس فیصد سود کے حساب سے اب چونکہ پاکستانی قوم ڈالر تو نہیں چھاپتی سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے پاکستانی حکومت ان ڈالر کے اگنس پاکستانی کرنسی چھاپتی ہے اور تنخواہیں دیتی ہے ملک میں ترقیہ آتی کام کرتی ہے خرچ کرنا شروع کرتی ہے یہ وہ نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے جس سے پوری دنیا غلام بنتی ہے اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور ہمارے ویوئرز کے لیے ایک انفرمیشن یہ ہے کہ آپ کے بزور اسرار پر ہماری براس ٹیکس کی پہلے آٹھ اپسوڈ کی جو سیڈیز ہیں ڈی ویڈیز ان فیکٹ وہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں مگر اس فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے صرف اسلامباد میں نے ریلیز کیا ہے ویس ٹرائنگ کہ کراچی اور لہر مختلف شہروں میں بھی یہ اویلیبل ہوں بٹ ایف یو وانٹو تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارا ایمیل آدرس ہے info at brass tax dot biz info at brass tax dot biz اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھئے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے let us know what you think about the program give us your comments and your suggestions and your questions اور اس کے ساتھ ہی program کا وقت ختم ہوتا ہے ہمارے ایکسپر جناب زید حمد صاحب کو اجازت دیجے اور وست ہنا میراج کو اجازت دیجے till next time خدا حافظ موسیقی